السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین و ناظرین آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے قدر کی رات یعنی شب قدر لیلت القدر کے بارے میں اور ساتھی ساتھ ہم جانیں گے کہ یہ قدر کی رات کب آتی ہے اور قدر کی رات کے اندر شب قدر کے اندر کیا کیا عبادت کی جائے اس کے بارے میں ہم تمامی مسلمان یہ اچھے سے جانتے ہیں کہ شب قدر کتنی بڑی عظمت والی اور برکت والی رات ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانی علی شان ہے کہ جو مسلمان قدر کی رات میں ثواب کی نیت سے اور اصلاحی نفس کے لیے عبادت کرے گا اللہ پاک کی رضا کی خاطر تو اللہ پاک اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی آپ کو مل جائے گی تو آئیے جانتے ہیں شب قدر کی رات کب آتی ہے اور شب قدر کے اندر کیا کیا عبادت کی جائے اس کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ شب قدر کی رات کب آتی ہے اس کے بارے میں تو جب ہم احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں تو ہمیں صاف صاف یہ حکم ملتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو اکیس تے بیس پچیس ستائیس انتیس یہ وہ تاک راتے ہیں احادیث مبارکہ میں ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ ان پانچ تاک راتوں میں سے کوئی بھی ایک رات شب قدر ہو سکتی ہے تو آپ حضرات رمضان کے آخری عشرے کی ان پانچ تاک راتوں میں ضرور عبادت کریں قیام اللہل کریں سواب کی نیت سے نماز نفل پڑھیں کلام مجید کی تلاوت کریں اصلاح نفس کے لیے عبادت کریں اگر آپ یہ پانچ تاک راتیں جاگ جاتے ہیں اگر آپ یہ پانچ تاک راتوں میں قیام اللہل عبادت کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو شب قدر عطا فرمائے گا اور اگر آپ حضرات کو شب قدر مل جاتی ہے تو پچھلے آپ کے سارے گناہ ماف ہو جائیں گے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے ہاں کچھ بزرگان دین کا یہ ضرور کہنا ہے کہ شب قدر جو ہے وہ رمضان کی ستائیسویں شب ہے لیکن جب ہم احادی سے مبارکہ پڑھتے ہیں تو ہمیں صاف صاف یہ اشارہ ملتا ہے کہ اگر شب قدر چاہیے قدر کی رات چاہیے تو رمضان کے آخری اشرے کی تاک راتیں اکیس تے بیس پچیس ستائیس انتیس ان پانچ راتوں میں تلاش کرو جو انسان یہ پانچ راتیں جاگ کر کے عبادت کرے گا اس کو تو پھر ہر حال میں شب قدر مل جاتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ شب قدر میں قدر کی رات میں نماز نفل کس طرح سے پڑھی جائے اس کے بارے میں تو نماز نفل پڑھنے کے بہت سارے طریقے بزرگان دین سے ثابت ہیں ان بہت سارے طریقوں میں سے دو بالکل آسان طریقے آپ حضرات کو آج میں سنا دیتا ہوں بہت ہی دھیان سے سنیے گا پہلا طریقہ نزحت المجالس میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص قدر کی رات یعنی شب قدر میں دو رکعات نماز نفل کی نیت کرے اور دو رکعات نماز نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعات میں الحمد کے بعد الحاق متقاسر ایک مرتبہ اور قلہ واللہ احد تین مرتبہ جو انسان اس طرح سے دو رکعات نماز نفل پڑھے گا تو اللہ پاک اس انسان کو موت کے وقت کی سختی سے بچائے گا اور موت کے وقت اس کے لئے آسانی فرمائے گا اور اللہ پاک اس انسان کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے گا یہ پہلا طریقہ اور دوسرا طریقہ ہے وہ ہے فضائل شہور کے اندر وہ چار رکعات نماز نفل پڑھنے کا ہے چار رکعات نماز نفل پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ چار رکعات آپ نماز نفل کی نیت کریں اور اس کے بعد ہر رکعت میں الحمد کے بعد تین مرتبہ انہا انزلنا پڑھیں اور پچاس مرتبہ کلہو واللہو احد پڑھیں پھر سے دھیان سے سنیے گا چار رکعت نماز نفل کی نیت کریں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ الحمد پڑھنے کے بعد تین مرتبہ انہا انزلنا پڑھیں اور پچاس مرتبہ کلہو واللہو احد پڑھیں چاروں رکعتوں کو اس طرح پڑھ کے آپ نماز پوری کر لیں نماز پوری کر کے سلام پھیرنے کے بعد اب آپ سجدہ کریں سجدے میں جا کر کے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اتنا پڑھیں اور پھر سجدے میں ہی جو بھی آپ دعا مانگیں گے آپ کی ہر جائز دعا انشاءاللہ اللہ پاک قبول فرمائے گا اور اللہ پاک آپ کو دھیر ساری نعمت عطا فرمائے گا اور اللہ پاک آپ کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا یہ دوسرا طریقہ فضائل شہور کے اندر لکھا ہوا ہے یہ دونوں نفل نماز کے جو پڑھنے کے آسان طریقے تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بتا دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایسے ہی نماز پڑھیں اگر عام دنوں میں بھی آپ جس طرح نماز نفل پڑھتے ہیں اس طرح بھی اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری رات بھی نماز نفل ہی پڑھتے رہیں کچھ دیر نماز پڑھیں اور نماز پڑھ کے تھک جائیں تو پھر آپ کلام مجید کی تلاوت کریں کلام مجید کی تلاوت کرتے کرتے بھی اگر آپ تھک جائیں تو آپ تصویر لے لیں اور سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ کا ذکر کریں اگر یہ پانچ راتیں آپ جاگ جاتے ہو تو شب قدر آپ حضرات کو مل جائے گی چھوٹا سا ویڈیو مسلمانوں تک پہنچائی ہے سمجھانے میں بولنے میں کمی پیشی یا غلطی ہو گئی ہو تو میری اصلاح کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ